آج ایکسائز ون پائنٹو سٹارڈ کریں گے اب ایکسائز ون پائنٹو کا جیسے question number one ہے کہ by using the property of product and quotient rule for radicals write each expression as a single radical and simplify بہت ہے کہ یہ question of one کرائے سے پہلے آپ کو دو تین چیزیں انہیں بتاؤں گا اور discuss کریں گے ریڈیکل سائن کیا ہوتا ہے ریڈیکل سائن سے پہلے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دیکھیں جو سائن ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں square root کیا کہتے ہیں square root ٹھیک ہے اچھا اسے ہم square root بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم radical sign بھی کہتے ہیں انہیس سائن کو ہم کیا کہتے ہیں radical sign ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں جیسے آپ کے پاس یہ فور ہے تو فور کا square root یعنی کوئی بھی جو number ہو اس کا square root میشہ دو values آتی ہیں plus minus four square root plus minus two آ جگا ہے ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھیں اس میں جو plus کی value ہوتی ہے نا اسے ہم کہتے ہیں principal square root دیکھیں جو آپ کے پاس یہاں پہ جو plus two ہوگا ہے نا plus two جو جو ہے جو plus کی value ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں principal square root یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے پینسپل square root جو positive value یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کے پاس ہو گیا ہے square root یا radical sign اچھا بیٹا دیکھیں اگر خالی آپ کے پاس دیکھیں یہ square root ہے جیسے for example جیسے یہاں لکھا ہوا ہے x اور یہ square root اسے ہم لکھ سکتے ہیں x کی power one by two یہ خالی radical sign ہے تو radical sign کی وجہ ہوتی ہے one by two یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے مگر دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں اگر لکھا ہو for example x اور یہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اسے ہم کیا کہیں گے cube root کیا کہیں گے cube root اور اسے ہم لکھیں گے x کی power one by اگر یہاں پہ دیکھیں گے پاس ہے جیسے five ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے four یہاں لکھ دیں گے اس کو fourth root ہم لکھتے ہیں fourth root اور اسے ہم لکھ سکتے ہیں x اپنا five کی power five کی power one by two ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں students آپ نے یہ بھی یاد رکھنا دیکھیں for example دیکھیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ باہر لکھا ہوا ہے x یہ جو اندر a ہوتا ہے نا value یہ جو a آپ کے پاس ہے a کو ہم کہتے ہیں ready can ready can اور یہ جو باہر ہوتا ہے جیسے یہاں پہ x آپ کے پاس ہے اسے ہم کہتے ہیں index اور order ٹھیک ہے index کہتے ہیں یا order بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں for example جیسے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس جیسے لکھا ہوا ہے five اور یہاں لکھا ہوا ہے three دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا جو five ہے یہ ہو جائے گا ready can اور جو three ہے یہ آپ کے پاس ہو جائے گا index اور order ٹھیک ہے تو بیٹر یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے تو اسکوائر روٹ یہ نہیں خالی اگر باہر جو بھی اگر آپ کے پاس یہاں پر جو اندر نمبر ہوتا اس کو ready can کہتے ہیں اور جو باہر ہوتا اس کو ہمیں index یا order کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ جیسے اب یہ question of one ہے کہ by using the property of product and quotient rules for ready can write each expression as a single ready can and simplify جیسے پہلے پروڈیکٹ رول ہے اس کے لیے تو پروڈیکٹ رول کیا ہوتا ہے اس کے لیے پروڈیکٹ رول ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ready can کے اندر ready can آپ کے پاس اگر دیکھیں ready ready can different ہو مگر آپ کے پاس index اگر same ہو دیکھیں for example جیسے آپ کے پاس یہ ہے a تو یہاں پر آپ کے پاس n ہے اسے ہم nth rule بھی کہتے ہیں یعنی اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں nth rule اور اسے ہم لکھتے ہیں ایک ہی power one by n اب دیکھیں آپ کے پاس رول یہ ہے اگر آپ کے پاس دیکھیں nth root ہے اور یہاں آپ کے پاس bth bth root ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ریڈی can different ہو مگر یہاں پر جو index اگر آپ کے پاس یعنی index یا order same ہو تو آپ اسے combine کر کے لکھ سکتے ہیں a b اور یہاں پہ آپ کے پاس nth root یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ready can different ہو مگر index یا order same ہو تو آپ اس کو ایک کی ready کے لکھے اندر combine کر سکتے ہیں اگر for example جیسے یہاں لکھا ہوا ہے five اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ square root ہے اور پھر یہ four square root ہے اب اسے combine کر کے five multiply لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ لکھ سکتے ہیں twenty اسی طرح دیکھیں جیسے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے three یہاں پہ cube root آپ کے پاس ہے اور پھر یہ five ہے اور یہ بھی آپ کے پاس cube root ہے اب اسے combine کر کے three multiply by five اور یہ cube root لکھ سکتے ہیں three five دا fifteen fifteen cube root آپ کے پاس یہ آگے ہیں fifteen cube root ٹھیک ہے ہاں مگر دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ لکھا ہو کہ square root جیسے two ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس اپنا three cube root ہے اب ہم اسے combine نہیں لکھ سکتے ہم اسے یوں نہیں لکھ سکتے کہ two multiply by three اور یہاں پہ cube لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جب اگر آپ نے یاد اگنا ہے کہ اگر یہ different ہوگے تو پھر آپ اسے نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے یہ آپ combine نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایک example جیسے آپ کے پاس یہ ہے for example جیسے آپ کے پاس یہ ہے eight fourth root ہے multiply by twenty seven fourth root اب دیکھیں دونوں آپ کے پاس کیا ہیں دونوں index same ہے آپ اسے combine کر سکتے ہیں eight multiply by twenty seven اور یہ fourth root ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس product rule اگر سیکنڈ آپ کے پاس ہے کوشن ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ کوشن بیسکلی کیا ہوتا ہے دیکھیں کوشن دیکھیں جو لائن ہوتی ہے نا یہ آج یہ لائن بیسکلی کوشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں اس لائن میں for example دیکھیں آپ کے پاس یہ لکھا ہو a upon b یعنی دو نمبر fraction کی فارم میں ہو جسے ہم کہتے ہیں یہ کوشن ہے ٹھیک ہے یہ جو لائن ہے یہ بیسکلی کوشن کہلاتی ہے تو کوشن رول بھی دیکھیں آپ کے پاس یہ ہوگا دیکھیں دو نمبر ہیں دیکھیں آپ کے پاس جیسے آپ کے پاس ہے nth root of a divided by bth اپنا nth root of b اب دیکھیں اس میں بھی آپ کے پاس کہا دیکھیں index یعنی order same ہے اب دونوں کو ایک ہی radical same کے لئے combine کر سکتے ہیں a nth root of a upon b یہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے example دیکھیں جیسے آپ کا example ہے سکسٹی فور two two root of 64 divided by two root of eight دونوں کے cube root same ہیں اب اسے لکھ سکتے ہیں 64 upon eight اور یہ cube root ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ multiply میں بھی آپ radical combine کر سکتے ہیں اگر index same ہے اور divide میں بھی question rule کو ہم divide بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے question rule یعنی basically ہم اسے کو اگر چاہیں تو یہاں لکھ سکتے ہیں divide تو یہ آپ کے پاس rule ہیں ٹھیک ہے question rule out product rule اب اس کے question ہے جیسے question number one آپ کو انہیں بتایا تھا کہ آپ کو radical دیئے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو combine کرنا ٹھیک ہے اور simplify کرنا ہے اب دیکھیں یہ question number جیسے one ہے اس کا one کا part one ہے two root of six multiply by two root of six اس کو اب آپ نے اپنا یعنی combine کرنا ہے اور آپ نے اس کو simplify بھی کرنا ہے جتنا کہ simplify کر ہو سکے تو ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھیں اس کو جب ہم solution کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس یہ آگیا now root of six multiply by root of six اب یہاں پہ جو ہم rule apply کریں گے we know that آپ کے پاس یہ ہو nth root of a multiply by nth root of b آپ اس کو کمبائن کر سکتے ہیں a multiply by b اور nth root اب دیکھیں آپ اس کو بھی کمبائن کر لیں گے six multiply by six اور یہ آپ کے پاس آجے گا کیوں ٹھیک ہے کیوں کہ دیکھیں دونوں میں آپ کے پاس جو index ہے وہ سیم ہے سیکس ملٹیپلی بھی سکس ہو جائے گا 36 اور یہ آپ کے پاس آجے گا 36 root ٹھیک ہے تو یہ اب آپ نے اس کو سنگل بنا لیا آپ دیکھیں simplify تو نہیں ہو سکتا دیکھیں 36 ہوتا آپ کے پاس سیکس کی پاور ون بائی ٹھری نا تو اسے ہم لکھ نہیں سکتے کیونکہ کوئی کینسلیشن نہیں ہوگی کینسلیشن ہوتی تو ہم اس کو آگے simplify کر لیتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انصر آگی ہے اب دیکھیں جو سیکنڈ آپ کے پاس ہیں جو پارٹ ٹو 5th root of 4 multiply by 5th root of 8 اسے بھی ہم کمبائن کر لیں گے ٹھیک ہے جب ہم solution کریں گے دیکھیں 5th root of 4 multiply by 5th root of 8 اس کو بھی ہم 4 multiply by 8 اور یہ 5th root ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھیں 8 4 ہوتا ہے 8 4 the 32 اور یہ 5 ٹھیک ہے اچھا اب بیٹا دیکھیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں جو 32 ہے 32 کے گرام فیکٹر بنائیں انہوں نے کہا کہ simplify بھی کرنا دیکھیں 32 کے گرام فیکٹر بنائیں اسے ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 5 اور یہ 5th root اچھا بیٹا آپ نے ایک ٹیکنیک یاد رکھنی ہے ایک یہ rule ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ we know that اگر آپ کے پاس a rest to the power end اور یہاں پہ index میں بھی n ہو یہ نہیں یہاں پر power اور index same answer a آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ٹیکنیک یہ ہے اور دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں radical form اور اس کو ہم exponential form میں بھی لکھ سکتے ہیں exponential form دیکھیں کیا ہوتی ہے کہ جیازے آپ کے پاس a کی power n ہے تو اسے ہم a کی power n اور یہ one over n لکھ سکتے ہیں اب یہ n سے ہم cancels بھی آپ کے پاس a آ جاتا ہے answer ٹیک ہے اب آپ کی مرضی ہے چاہے آپ یہ rule apply کر لیں اور چاہے آپ جو ہے نا یہ exponential form apply کر لیں تو یہ آپ کے پاس answer آ جائے گا two ٹیک ہے اس کو یوں بھی ڈائیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ سے لکھ سکتے ہیں two کی power five exponential form میں one upon five یہ five سے five cancels تو آپ کے پاس two answer آ جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا دیکھیں fifth root of four multiply by fifth root of eight اس کا answer آپ کے پاس آ جائے گا two اب آجیں part three یہ part three آپ کے پاس ہے fifth root of x multiply by fourth root of x اب بیٹا دیکھیں اسے بھی ہم combine کر سکتے ہیں x multiply by xq اور یہ آپ کے پاس fourth root آ جائے گا ٹیک ہے next step آپ اسے لکھ سکتے ہیں اب آپ کو یاد ہے جب بیسی سیم اور پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا اگر دیکھے گئے یہ لکھا ہو کہ we know that a کی پاور ایڈ ملٹی پاور ایڈ ملٹی پاور ایڈ ملٹی پاور ایڈ ہو جاتی ہیں a آ جاتا ہے تو یاد دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر exponential rule بھی apply کر سکتے ہیں answer آپ کے پاس آ جائے گا x ٹیک ہے اب آج ہم part 4 square root 10 ہے multiply by square root cube root 11 square root 10 multiply by cube root 11 اب بیٹا دیکھے اسے ہم آپ جو ہے نا کمبائن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسے ہم کمبائن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ ہیں یعنی دیکھیں جو آپ نے بتایا تھا کہ root یہ ہوتا ہے کہ we know that اگر آپ کے پاس یہ ہو a اور یہاں پر آپ کے پاس n ہو index میں nth root اور پھر آپ کے پاس یعنی mth root of b ہو آپ اسے کمبائن نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم کمبائن نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ نے یاد اکنا ہے یہ آپ کا انصر ایسی آ جائے گا x ایسی آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے اب آج ہم پارٹ پائیف پارٹ دیکھیں فائیف آپ کے پاس ہے 4 OFF X قائل Terrace اور ڈیوائیڈ بائی اپنے آج پارٹ sem اور�س کی پارٹ höل روز بیٹا یہاں پہ آپ نے لگنانا قوشن تو قشن لوگ روز نہیں بھی آپ کو بتاہتا ہے جو یہ ہوتا تکھیں کہ we know that اگر آپ کے پاس nth root of a divided by nth root of b اب اسے combine کر سکتے ہیں a upon b اور یہ nth root اب ہم لوگ کیا کریں گے اسے combine کر دیں گے دیکھیں x rose to the power 7 over x rose to the power 5 اور یہ آپ کے پاس آج ہے fourth root ٹھیک ہے اب یہاں تک بھی answer ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ آگے آپ اس کو simplify بھی کریں ٹھیک ہے جب simplify کریں گے اب اسے لکھ سکتے ہیں آپ کو یاد ہو گیا کہ یہ بھی rule ہوتا ہے یعنی جو power rule کا اگر اے ریسو دی پاور m ہو over a ریسو دی پاور n ہو جب دو نمبر divide ہو رہے ہوں اور ان کے base same ہو تو آپ powers کو اوپنے shift کرتے ہیں تو powers کے sign chain ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آجیے گا b کی power m minus m ٹھیک ہے اسے بھی ہم کہتے ہیں quotient rule of powers ٹھیک ہے اب دیکھیں اب اسے لکھ لیں گے x ریسو دی پاور seven اور یہ minus five اور یہ fourth root اب یہ seven میں سے five بھی تو two آجے گا تو یہ x square and four root تو یہ آپ کا answer آج ہے ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں پارٹ سیون پارٹ سیکس پارٹ سیکس پارٹ سیکس آپ کے پاس یہ ہے یہ five thousand ڈیو اور یہ آپ کے پاس ہے cube root اور پھر یہ آپ کے پاس ہے five اور یہ cube root اب یہاں سے بھی ہم question rule لگائیں گے یعنی ہم combine کر دیں گے کوئی index میں جو number ہے وہ same ہے نہیں order same ہے جب order same ہوگا تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں five thousand divided by five اور آپ کے پاس two root آجے گا اب یہ cancer کر دیں گے five سے five cancel اور یہ آپ کے پاس آجے گا one thousand اور یہ آپ کے پاس آجے گا one thousand ڈیو اور گا ڈیو اور گا اسے جو two root اور یہاں پر index میں number same ہو یہ answer یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں دکھیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں answer آپ کے پاس آجے گا 10 دیکھیں نا یہاں پہ power same ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ power 3 ہے یہاں پہ بھی index میں 3 ہے answer آپ کے پاس آجے گا 10 اور چاہیں تو آپ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کرنا چاہیں تو exponential form 10 دی پاور 3 اور یہ دیکھیں پاور آجے گی 1 by 3 اور یہ دیکھیں 3 سے 3 پہنسے آپ کے پاس answer آجے گا 10 اس طرح بھی آپ پر سکتے ہیں اب آجیں part 7 part 7 آپ کے پاس ہے 500 اور یہ آپ کے پاس square root ہے اور divided by square root of 5 اب دیکھیں یہاں پہ ہم question rule apply کر دیں گے آپ کو پتہ بتایا ہوا ہے کہ we know that nth root of a divided by nth root of b اب اسے combine کر کے a upon b یعنی جو kosher root وہ ہم apply کر دیں ٹھیک ہے اب آپ اسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں 500 divided by 5 اور یہ square root سکتے ہیں اچھا کہ یہاں two نام بھی لکھے ہیں تو اگر نام بھی لکھنا چاہے تو نہیں نام بھی لکھنا چاہے تو نام بھی لکھنا چاہے تو نام بھی لکھے ہیں آپ ٹھیک ہے نا خالی radical sign ہوگا تو square root ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ cancel ہو جا ہے 5 سے 5 cancel 1 آگیا دیکھیں یہ آپ کے پاس آجا گیا 100 اور یہ square root اب دیکھیں 100 کو ہم لکھ سکتے ہیں 10 کی power 2 اور اس experiential form میں ہم لکھ سکتے ہیں penalty power 2 اور یہ power 1 by 2 یہ 2 سے 2 cancel یہ آپ کے پاس آجا گیا answer 10 ٹھیک ہے اب آج اس کا جو last part ہے سکوائر root 10 اور ملٹیپلای بیک cube root 7 10 دیکھیں دونوں کے دیکھیں جو index ہے وہ different ہے یعنی index جو ہے order order i've not 7 that is true and 3 therefore یہ آپ کے پاس کا answer یہ ہی رہے گا ٹھیک ہے square root 10 اور multiply by two group seven یہ آپ کا answer آل گا ان کو combine نہیں لکھ سکتے فیسے اس کے تیگ جو ہوتی ہے combine کرنا چاہیں تو اگر یہاں پہ نہیں کہ آپ کو combine کریں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں question number two آپ کے پاس ہے write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible یعنی آپ دیکھیں آپ کو یہ exponential expression ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں جیسے آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے اسے ہم پاس یہ لکھا ہوا ہے اسے ہم radical expression کہتے ہیں اسے ہم exponential کہتے ہیں exponential form ٹھیک ہے دیکھیں جیسے for example لکھا ہوا ہے x اور یہاں لکھا ہوا ہے q اسے ہم لکھیں exponential form x t power one by exponential form آج ہے اگر یہاں لکھا ہو گا for example a ڈیس a اور net root آپ اسے لکھ دیں گے a کی power one by m بھی آپ نے یاد اکھ ہے اب دیکھیں question number two آپ کے پاس ہے write each explanation to write each exponential expression as an equivalent gradient radical expression and simplify if possible by it positive اب دیکھیں فرسٹ پارٹ آپ کے پاس یہ ہے ٹو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹین اور یہ آپ کے پاس ہے پاور ٹو بائی ہے اب بیٹا سکے پہلے تو آپ اس کو لکھ رہا ہے ریٹیکل فارم ریٹیکل فارم کے لیے کیا کریں گے دیکھیں یہ آپ کا ٹو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹین اور یہ ٹو بائی اگر آپ نے یاد ہی نہ دیکھیں کہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو لکھا ہو ای اور یہاں پر کیوں بھرو ہے اب اسے لکھیں گے میں نے یہاں پہ کیوں بھروٹ ہو کے لکھیں گے یا آپ کے پاس اے کی پاور ون بائی ہے اب آپ نے یا دیکھنا جو بھی ٹرم فریکشن موجود جو بھی ٹرم کیا ہوجائے گی فریکشن میں ٹرم ہو جائے گی وہ آپ کے پاس انڈیکس میں یا آرڈر میں آ جائے ہے ٹو ہنڈر ڈان سکسٹین کی پاور ٹو اور یہ آپ کے پاس آگیا ہے انڈیکس میں آگی پاور ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے question basically یہ آپ کے پاس آگیا ہے radical form ٹھیک ہے اسے ہم نکھ دیں گے radical form اچھا اب دیکھیں students انہوں نے کہا آپ اس کو simplify بھی کریں اب simplify کے لیے کیا کریں گے دیکھیں اس کو simplify جب کریں گے دوبارہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں exponential form ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے ایک بات یہ بھی یا لگ نہیں ہے کہ جو ہنڈر ڈان سکسٹین ہوتا ہے نا جگہ آپ اس کا factor بن ہے ٹو ہنڈر ڈان سکسٹین کے فیکٹر یہ بن جائیں گے دیکھیں 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 کہ 6 3 ڈا 18 اور یہاں پہ ایک کیری یہاں پہ 6 3 ڈا 18 3 اور یہاں پہ آج ایک ہے 3 کیری 36 تو 6 6 ڈا 36 اور پہ 6 6 ڈا 36 6 ڈا 6 تو ٹو ہنڈر ڈا 16 کو ہم لکھ سکتے ہیں 6 کی پاور 3 اور یہ ہول پاور آپ کے پاس آگی اور یہ آپ کے پاس دیکھے آ جائے گا یعنی انڈیکس میں ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں گے آپ اسے مزید کرنا چاہتے ہیں کہ 6 یہ آپس میں ملٹیپلا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک رول آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے اگر آپ کے پاس یہ لکھونا ہے اے کی پاور ایم اور ہول پاور ایم اسے آپ لکھ سکتے ہیں اے کی پاور ایم ایم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھ دیکھیں اسے ہم لکھ سکتے ہیں 6 3 ڈا 18 سکس کی پاور 3 ڈا 6 اور ہم اس کو دوبارہ لکھیں گے انڈیکس کی فارم میں یعنی سوری ایکسپونینشل کی فارم میں اب اسے لکھ سکتے ہیں پاور 1 ڈا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کینسل ہو رہا ہے 3 1 ڈا 3 3 2 ڈا 6 یہ آپ کو پاس آج ہے کہ 6 کی پاور 2 اور 6 کی پاور 2 آنسل ہو رہا ہے 36 یہ ہم نے اس کو سکتے ہیں اب آجے نیکسٹ پارٹ 2 ڈا دیکھیں 29 کی پاور 1 ڈا 2 اسے آپ نے لکھنا ہے ریڈیکل فارم میں ریڈیکل فارم میں آپ کیا کریں کہ دیکھیں 29 اب یہاں پہ پاور میں 2 ہے تو یہ 2 آجے گا یہاں پہ تو یوں بھی لکھ سکتے ہو چاہیں تو یہ جب خالی سکوائر روٹ ہوتا ہے یعنی 2 تو آپ اسے خالی 29 یوں بھی لکھ سکتے ہیں سکوائر روٹ 29 یہاں پڑھتے ہیں سکوائر روٹ 29 سکوائر روٹ 29 ٹھیک ہے اب آجے نیکسٹ پارٹ جو آپ کا ہے پارٹ 3 جب وان اپون 32 ہول پاور 1 بائر 5 ٹھیک ہے پہلے تو ہم اس کو لکھنا ہے کہ اس میں ریڈیکل فارم میں ریڈیکل فارم میں لکھیں کہ وان اپون 32 اور جو بھی ٹرم فیکشن میں ہوتی ہے یہ یہاں پہ انڈیکس میں آجا گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا وان اپون وان اپون 32 اور یہ فیفت روٹ اب آپ نے اس کو سمبلیفائی کرنا ہے سمبلیفائی اگر آپ کرنا چاہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے پاس آگی ریڈیکل فارم ٹھیک ہے اچھا اب بیٹا دیکھیں جب سمبلیفیکشن ہم کریں گے مزید اپون 32 ہوتا ہے ٹو کی پاور پائیو ٹو کی پاور پائیو اور یہ آپ کے پاس آگی ہے ٹیفت روٹ اچھا اب دیکھیں آپ اس کو نا سیپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سیپیٹ کرنا چاہے ہیں اگر کیسے لکھ سکتے ہیں ٹیفت روٹ آف وان ٹیوائیڈڈ وائل ٹیفت روٹ آف ٹو ریس ٹو دی پاور پائیو ٹیوائیڈ اچھا اب بیٹا دیکھیں وان کی پاور جو بھی ہو آپ کے پاس وان نہیں ہوتا ون کا فیفت روٹ آگا وان ہی ہوگا اور یہاں بھی آگا فیفت روٹ اب آپ کو میں نے ایک بتایا رول ہوتا ہے کہ وی نو دیکھ آپ کے پاس ایڈیس ٹو دی پاور اینڈ اور یہاں آپ کا انڈیکس میں نمبر سیم ہو آپ کے پاس اے آگا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں یہ فائیو بھی سیم اور یہ فائیو بھی سیم ہے یہ پون میں آپ کے پاس آتے ہیں اچھا 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 دیکھا اچھا اور یہاں پر آپ کے پاس جو فریکشن میں ٹرم ہے وہ یہاں پر انڈیکس میں آتا ہے یعنی جو بھی یہ ٹرم فریکشن میں ہوگی وہ آپ نے میشہ یہاں انڈیکس میں اکھلے نہیں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں اب آپ کیا کریں گے اب ٹو ہنڈرین سکسٹین ٹو ہنڈرین سکسٹین ابھی آپ کو بتایا تھا جو ٹو ہنڈرین سکسٹین ہوتا ہے we know that previous question میں ٹو ہنڈرین سکسٹین ہوتا ہے ہوتا ہے سکس کی پاور سکس کی پاور سری اسے ہم لکھ لیں گے دیکھیں ٹو ہنڈرین سکسٹین کو سکس کی پاور سری اور یہ ہول پاور مائنس ٹو اور یہاں آپ کے پاس آجے گا انڈیکس میں آپ کے پاس آجے گا پچھلی اچھا پھر آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ we know that اگر آپ کے پاس یہ ہو ایڈیس پاور ایم اور ہول پاور اینڈ ہو تو یہ پاور آپ اسے ملٹیپلا ہو جاتے ہیں ایم انٹو این یا آپ نے یہاں دکھا ٹھیک ہے اب آپ اس کو ملٹیپلا کر دیں گے اب یہ سکس کی پاور سری ٹو دہ مائنس سکس اور آپ کے پاس یہاں پہ آپ انڈیکس میں آجے گا تھری اب آپ اسے دوبارہ ایکسپرینچل فور میں لکھ لیجئے لکھ لیجئے گا سکس کی پاور مائنس سکس تو یہ پاور ون بائی رہا جائے گا اچھا آپ دیکھئے ٹری ونگا ٹری ٹری ٹو دہ سکس یہ ویلیو آپ کے پاس آجے کی سکس کی پاور مائنس ٹو اچھا اب بیٹا آپ نے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے نا کہ we know دیکھیں کہ آپ کے پاس اے کی پاور مائنس اینڈ ہے یہ پاون میں آگے اور اے کی پاور اینڈ ہو جائی ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی پاور کو اوپر نیچے شیفٹ کریں گے تو ان کے پاور کے سانچین ہو جائیں گے اب یہ آپ کے پاس آجے گا ون اپاون سکس کی پاور ٹو اور سکس کی پاور ٹو ہوتا ہے ٹھرٹی سکس سکس یہ آپ کا آجے گا ٹھیک ہے اب آجے کوشن نمبر فائی اس کا پاور ٹو پاور ٹو ہوت ہے ون تھاؤزنڈ کی پاور ون بائی پہلے آپ جس کو ریٹیکل فارم میں لکھیں اور یہ آپ کے پاس آجے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگی ریڈیکل فارم یہ آپ کے پاس ریڈیکل فارم آگے ٹھیک ہے اچھا اب بیٹھا آپ نے یاد رکھنا ہے جو ون تھاؤزنڈ ہوتا ہے نا ہوتا ہے ٹیم کی پاور ٹیم کی پاور ٹیم کی پاور ٹیم کی پاور ٹیم سیمیلی فائر کرنا تو اب ہم اسے ٹین کی پاور ٹی لکھ دیں گے اور ایک ٹو روٹ اور آپ کو انہیں بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ ہو ایریہ سو دی پاور این اور این نیت روٹ یہ آنسر آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا آنسر دیکھیں ٹین آجے دونوں کی یہ یہ ہاں پر پاور اور جو انڈیکس ہے وہ سیم ہے آنسر آپ کے پاس آجے گا ٹین اور چاہیں تو آپ اس کو یہ آنسر آگے چاہیں تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں دوبارہ آپ ایکس منشل فارم میں لکھنا چاہیں ہوں کہ یہ ٹین کی پاور ٹھیک اور یہ paور ڈوان میں تک سکت Möglichkeiten آپ کے پاس آب کے پاس چچ Champion Moi جو نہیں ہے آپ دیکھیں پاور ٹا آپ کے پاس سکش ڈھرٹی نائن اور پہلے آپ جس کو ریڈیکل فارم میں لکھ رہا ہے ٹھیک ہے ریڈیکل فارم میں دیکھا آپ اسے لکھ رہا ہوں کہ ڈھرٹی نائن وان اپ آن دو کا مطلب ہوتا ہے اسکوائر روٹ ٹھیک ہے تو یہاں جگہ ہے اسکوائر روٹ آپ کے پاس آ جگہ چاہے تو آپ یہاں بھی ٹو یہاں لکھ سکتے ہیں اور چاہے جو بغیر جس کے بھی ہم بک سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں آنسٹ ٹھیک ہے اس لیکچے میں یہی تک آتے ہیں تو انشاءاللہ جو نیکس لیکچے ہے وہ پسیل مدھی سے سٹارٹ کریں گے وہ بھی آسان سہی ہے اس میں ایکسپونینشل کے لاؤ ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ نیکس لیکچے میں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے